بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بازل فیشن ڈیزائنر میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لائی ہوں کارٹن فیبریک کے ڈریس ڈیزائننگ ٹھیک ہے جنہیں ون بائی ون کر کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ڈریس ہے یہ کارٹن کا ہے اس کی آل اوال پرنٹ ہے سلیو اس کی میں نے بیل بنائی ہے یہ دیکھیں اس کے سینٹر میں فرنٹ میں میں نے یہ نیٹ کا کپڑا لگایا ہے اچھا یہ جو نیٹ ہے یہ کارٹن نیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی میں نے کوٹی والا ڈیزائن منایا ہے یہ کوٹی لگائی ہے اور کوٹی کو میں نے لپس سے جوائنٹ کیا ہے یہ دیکھیں پہلے میں نے دو لپس لی تھی پھر ان کو ایک دوسرے کے اندر سے ڈال کے پھر اس کو میں نے اس طرح سے جوائنٹ کیا یہ دیکھیں تاکہ اس طرح سے کوٹی ادھردھر نہیں جائے گی یہ بلکل ایک جگہ فکس رہے گی اس طرح سے اس کا سٹائل بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور میں نے اس کوٹی پہ یہ کمیس کے کپڑے کی ہی پٹی لگا دیئے اچھا اس کا دامل میں نے سیمپل رکھا ہے اور اس میں بس یہ ٹسلز لگائے ہیں یہ اسی فیبریک کے ٹسلز ہیں جو ہم نے کوٹی لگائی ہے اور اس کو میں نے ایک موٹی کے ساتھ جوائنٹ کر دیا ہے دامل میں یہ دیکھیں یہ سی میں نے فرنٹ میں لگائے ہیں بیک میں نہیں لگائے بیک کا پرنٹ اس کا آل آور ہے دیکھیں اب یہ اس کا ٹراؤزر ہے اچھا ٹراؤزر میں نے ٹراؤزر کے سینٹر میں میں نے تین انچ کی ایک بوکس پلیٹ ڈالی ہے اس کا میں نے سینٹر کر کے اس کے اوپر تین میں نے موٹی لگائے ہیں یہ دیکھیں سینٹر کیا ہے میں نے اس کا اس پہ تین موٹی لگائے اور پھر نیچے کمیس کے کپڑے کا میں نے ایک چھوٹا تقریباً چار انچ کا بارڈر لگا دیا ہے اچھا یہ لوز ٹراؤزر ہے یہ ایزی ٹو ویئر ہے یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے پہ میں نے کچھ نہیں کیا ساتھ ڈیزائننگ نہیں کی صرف بی بی پی کو کروالیا ہے اب دیکھیں اس ڈریس کی فائنل لک یہ دیکھیں یہ پہننے کے بعد اس کی لک اس طرح سے آئے گی یہ آگے سے جوائنٹ کیوی کوٹی ہے یہ اوپن بھی نہیں ہوگی اس طرح سے جوائنٹ ہی رہے گی سلیف دیکھیں اس کا دوپٹہ دیکھیں یہ ڈریس کی فائنل لک ہے یہ ٹراؤزر دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس طرح سے آپ اپنے ڈریس کو پیارا سا سٹیچ کر سکتے ہیں سیمپل سی ڈیزائننگ ہے اس طرح کی بہت پیاری لگتی ہے ڈیزائننگ یہ دیکھیں اس کا کلر بک کمبنیشن کتنا پیارا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرح یہ بھی کارٹن میں ڈریس ہے یہ بلکہ کارٹن لون ہے یہ اس پہ مرائٹ ہوئی بھی اچھا یہ دیکھیں اس کے سلیف پہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے اس پہ میں نے بو لگائی ہیں اور ان کو پہلے پائپن کی بیچ میں سے کٹ لگا کے اور اس کے اوپر میں نے بو لگائی اور وہ کے اوپر وہ جو شیشہ لیس چل رہی آج کل اس میں سے ایک ایک شیشہ نمک پارے والی شیپ کا کاٹ کے اس کے اوپر پیسٹ کر دیا اچھا یہ آپ چاہیں تو فل سلیف کو اپن بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اوپر سے تھوڑا سا اس کو بند کر دیا ہے یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس سلیف کو پورا اپن بھی رکھ سکتے ہیں یا کھول یا بند بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا راؤں میں میں نے لیک بنائی ہے اور اس پر میں نے تقریباً ایک یا سوا انچ پر میں نے پر لگا دیا اور یہ اس میں سے دو میرہر بچے تھے تو یہ وہ میں نے اس پر پیسٹ کر دیا یہ دیکھیں اس لیز اچھا اس شٹ کی میں نے کٹنگ اپل شیپ میں کیے یہ دیکھیں اور یہ اس پر میں نے ریڈی میںٹ پائپن لگائی ہے یہ میں نے خود سے نہیں بنائی یہ میں نے ریڈی میںٹ dry meantime مگائی تھی اچھا اس کا جو یہ پرنٹ نہیں ہے یہ اس کی ایمپرائیٹری ہے جو کہ چکن میں ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اچھا ٹراؤزر پہ بھی میں نے چار بو لگائیں ہیں وہی پائپن کر کے پہلے اچھا نیچے سے اس کو میں نے تھوڑا سا راؤنڈ دیا ہے اس کو ٹراؤزر کے پہن کے بعد اس کی جو شیپ اور لوک آئے گی وہ اس طرح سے آئے گی جیسے ہم نے ٹیولپ شلوار پہنی ہے یہ دیکھیں اس پہ چار بو ہیں ان پہ میں نے ویسے ہی میررر ایک ایک پیسٹ کر دیا ہے آئرن کی مط یہ دیکھیں یہ اس کی تھوڑی سی میں نے اندر ٹیولپ کی طرح سے اچھا یہ سیدھی کپڑا رکھے میں نے اس کو تھوڑی سی اندر راؤنڈ کی طرف کٹ کر دیا تھا یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے پہ چھوٹی چھوٹی سے فلاور بنے ہوئے یہ امرائیڈری ہے یہ پرنٹ نہیں ہے یہ اس ڈریس کی فائنل لوک ہے یہ دیکھیں کتنی پیاریس کا سلیپ کا ڈیزائن بھی لگ رہا ہے یہ فلیم رائیڈٹ سوٹ ہے اس پہ کوئی پرنٹ نہیں ہوا اور پہننے کے بعد یہ بہت پیارا لگے گا اب ہم چلتے ہیں تھرڑ گرن ڈریس کی طرف اچھا یہ میں نے سٹیچ نہیں کیا ہے یہ میں نے ریڈیمنٹ لیا تھا یہ بین نجی والوں کا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے صرف آپ کی ڈیزائننگ شو کروانی ہے مقصد آپ کو صرف یہ دکھانے اس طرح کے ڈریس پہننے کے بعد بہت پیارا لگتے ہیں اچھا یہ اس کا بھی میں گلہ بناتا تھا اور اس پہ پانچ بٹن لگائے ہوئے تھے انہوں نے اچھا گلے کو نیچے تک کٹ لگا کے انہوں نے پائپن کر دی تھی یہ اس کے دو موٹیو یہ اس کے موٹیو نہیں ہے یہ اس پہ امرائیڈری ہوئی ہوئی ہے ریڈ ریشم ہے اور تلے کی امرائیڈری ہوئی ہے اور اس پہ پر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کی سلیپ بیل میں ہے یہ تقریبا کمر تک جو ہے اس کی فٹنگ ہے اور نیچے اس کے چونڈا لی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ چونڈا لی ہوئی ہے نیچے سے یہ فراک سٹائل میں ہے یہ ساری امرائیڈری ہے یہ کوئی پرنٹ نہیں ہے نیچے سے تھوڑا سا کٹ بھی کھلا ہوا یا اپن شرٹ اپن فراک کے سکتے ہیں اس کو بیک اس کی پلین ہے اچھا یہ پیپر کارٹن ہے یہ اس کا پجاما ہے جو کہ میں نے کم چوڑیوں والا بنایا ہے اس کی کٹنگ ویسی کی ہے جیسے ہم چوڑی در پجامی کی کرتے ہیں لیکن اس کی چوڑییں زیادہ نہیں ہیں گے تقریبا یہ میں نے پانس سے چھینچ لیند اس کی زیادہ لی تھی یہ پجاما پہننے کے بعد بہت پیارا لگتا ہے اس کی تھوڑی سی چوڑیاں بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی آل اوور لکے اس میں نیچے انر لگا ہوا ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبکرائب شیئر کیجئے گا اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ لائک کرنا مت بھولیے گا اب ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں